بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ انسائٹ بزنس چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کمرشل شیمپو کی فارمولیشن یہ شیمپو بنا کر آپ اپنا برینڈ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کے لیے بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہترین کوائلٹی ہے اس کو بنا کر آپ اپنا برینڈ بنا کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس مشینری نہیں ہے تو پہلے سٹارٹ میں آپ اس کو کم سرمایے سے شروع کر سکتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب آپ کا کام بڑھ جائے تو پھر آپ مشینری استعمال کر سکتے ہیں دوستو فارمولیشن کچھ جو ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کیمیکل کا تارکھواتا ہوں کہ اس کے اندر کون سے کیمیکل یوز ہوں گے دس کیمیکل پر مشتمل یہ فارمولیشن ہے نمبر ایک پر آپ نے دینی ہے شیمپو بیس نمبر دو پر آرو واتر نمبر تین کیڈی نمبر چار ناریل کا تیل نمبر پانچ گلیسرین نمبر چھ فارمولین یہ پیزرویٹیو ہے یہ اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے ہے اس سے یہ ہوگا کہ شیمپو آپ کا خراب نہیں ہوگا نمبر سات پل نمبر آٹھ خشبو حسب سروت جتنی آپ جونسی خشبو آپ کو پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں نمبر نو ٹی اے ٹی اے جو ہے اس کو کیمیکل کو اللہ ڈالی ہونے لے گا پانی اور باقی جو اجزاء ہیں اس کو ملائے رکھے گا نمبر دس نمک نمک جو ہے یہ آپ نے اس بے ضرورت ڈالنا ہے کم سے کم استعمال کریں جب دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائے جب دیکھیں کہ شیمپو گھڑا ہو گیا ہے تو نمک ڈالنا بند کر دیں اب بنانے کا طریقہ کیا ہے دوستو شیمپو بیس اور پانی سب سے پہلے آپ نے پانی لینا ہے سات ہزار گرام یعنی سات کیجی سات کیجی آرو وارٹر کو آپ نے گرم کر لینا ہے اچھے طریقے سے گرم کر کے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے شیمپو بیس ڈال لی ہیں ایک ہزار گرام یعنی ایک کلو گرم پانی کے اندر شیمپو بیس جلدی حل ہو جاتا ہے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے اندر اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور صبح تک یہ جو آئے گا اس میں حل ہو جائے گا گرم پانی کے اندر بھی دس پندرہ بیس منٹ میں شیمپو بیس حل ہو جاتی ہے جب شیمپو بیس پانی کے اندر حل ہو جائے تو اس کے بعد کےڑی آپ نے اس کے اندر ملانا ہے ایک سو پچاس گرام نمبر چار پر ناریل کا تیر ایک سو پچاس گرام نمبر پانچ گلیسٹین اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے سو گرام نمبر چھے پر فارمولین آپ نے دو ایمل پر کیجی یہ آپ کا تقریباً دس کیجی شیمپو بنتا ہے اور اس کے اندر آپ بیس ایمل تک فارمولین ڈال سکتے ہیں یعنی پر لیٹر دو ایمل فارمولین اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے پر جو ہے یہ آپ ڈالیں گے اس کے اندر سو گرام ٹی ای اے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جب یہ سارا چیزیں آپ ڈال لیں اس کو اچھے طریقے سے حل کر لیں آخر پر آپ نے ٹی ای اے اس کے اندر تیس ایمل ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے آخر میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور اس کو مکس کرتے جائیں جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا نمک ڈالتے جائیں گے آپ اور یہ گڑا ہوتا جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ یہ گڑا ہو گیا نمک ڈالنا بند کر دیں زیادہ نمک ڈالیں گے تو پھر بھی شیمپو جو ہے پتلا ہو جائے گا اس لئے نمک اتنا ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ پر اپسند آئی ہوگی آج تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو انسائٹ بیزنس شیوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں شکریہ اللہ حافظ